مووی کی شروعات میں ہم ویل نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کی سوپر ہیرو زیٹ سٹریم اور کمانڈر کا بیٹا ہے اور اس کا ایڈمیشن ایک ایسے سکول میں کرایا جا رہا تھا جہاں بچے سوپر ہیرو بن کر نکلتے ہیں لیکن ویل کے پاس کسی بھی ٹائپ کی کوئی شکتی نہیں ہوتی اس لیے وہ کافی پریشان ہوتا ہے جب سب لوگ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی کمانڈر کو کسی کا کول آتا ہے انہیں کسی طرح کا کام دیا گیا تھا اس لیے دونوں بہاں سے نکل جاتے ہیں کافی ویل کی دوست لیلا وہاں پر آتی ہے اور دونوں ٹی بی اون کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیٹ سٹریم اور کمانڈر کو ایک روبوٹ کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور یہ دونوں اس کام کو بکھو بھی کرتے ہیں اور یہ سب دیکھ کر ویل اور لیلا کافی خوش ہوتے ہیں لیکن ویل کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ اس کے پاس اپنے موم ڈیٹ کی طرح کسی بھی طرح کی کوئی شکتی نہیں تھی اور وہ ہمیشہ سوستا تھا کہ شاید اس کے سکول میں جانے کے بعد اس کے ساتھ اچھا ویہیب نہیں کیا جائے گا اب وہ دن بھی آ جاتا ہے جس دن انہیں سکول میں جانا تھا جیسے ہی ویل اس بس میں بیٹھتا ہے تو سب ہی لوگ اس کے موم ڈیٹ کی بجے سے اسے بہت زیادہ رسپیکٹ دینے لگتے ہیں یہ دیکھ کر اسے کافی اچھا لگتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جس بس میں یہ لوگ بیٹھ کر جا رہے تھے وہ کوئی عام بس نہیں تھی جیسے ہی بس چلنا سٹارٹ کرتی ہے تو بیچ میں ایک ڈیم آتا ہے اور وہاں سے وہ بس اڑ جاتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بس ایک روبوٹ میں بدل جاتی ہے اور ہوا میں ہی تیرنے لگتی ہے کچھ ہی دوری پر ہمیں ایک سکائی ہائی سکول دکھایا جاتا ہے جو کہ یہ کوئی نارمل سکول نہیں تھا بلکہ وہاں پر تو سپر ہیرو بنائے جاتے تھے اور وہاں پر رہنے والے ہر انسان کے پاس کسی نہ کسی طرح کی شکتیاں ہوتی ہیں اب یہ سب لوگ اس سکول میں پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس آنکھوں سے لیزر بیم تو کچھ لوگ برک میں جمع دینے والی پابر اور کچھ لوگ تو ہوا میں اڑ بھی سکتے تھے اور کچھ اسی طرح کی شکتیاں ان سکول کے بچوں کے پاس تھیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جہاں پر اچھے لوگ رہتے ہیں تو وہاں پر کچھ شرارتی لوگ بھی مل جاتے ہیں یہاں پر بھی کچھ ایسے ہی بچے تھے جو کہ اپنی گنڈا گردی دکھا کر لوگوں کو ڈرانے کی اور پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے جیسے ہی کوئی بھی نئی لوگ سکول میں آتے تھے تو انہیں یہ شرارتی بچے پریشان کرنے لگتے تھے ایسا آج بھی ہوتا ہے جب ویل اور اس کے دوست سکول کے اندر جاتے ہیں تب ہی وہ شرارتی بچے ان کے ساتھ ریگنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہاں پر گوین آ جاتی ہے کیونکہ وہ سوپر ہیرو سٹوڈنٹ پریزیڈنٹ ہوتی ہے اور وہ ان لوگوں کو بچا لیتی ہے گوین بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے جسے دیکھ کر ویل کا دل اس پر آ جاتا ہے یہ دیکھ کر لیلا کو بہت برا لگتا ہے لیکن وہ سب کچھ ٹھیک تھاک ہونے کا دکھابہ کرتی ہے نیکس ڈے سبھی بچوں کو اورینٹیشن کلاس کے لیے لے جایا جاتا ہے جہاں پر پیچر بچوں سے پوچھتا ہے کہ کس کس کے پاس کون کون سی شکتیاں ہیں کیونکہ یہاں انہیں دو گروپوں میں ڈیوائیڈ کیا جانے والا تھا ایک میں بو لوگ جو کی سوپر پابرز رکھنے والے ہوتے ہیں اور بو لوگ آگے جا کر سوپر ہیرو بننے والے تھے جن کے پاس شکتیاں بہت زیادہ تھیں اور وہیں دوسری طرف بو لوگ تھے جن کے پاس شکتیاں یا تو نہیں تھیں یا بہت زیادہ کم تھی اور وہ آگے چل کر ان سوپر پابرز کی مدد کرنے والے تھے ایک ایک کر کے سبھی لوگ اپنی اپنی شکتیاں دکھا رہے ہوتے ہیں جیسے ہی ویل کی واری آتی ہے تو اس کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی شکتی نہیں ہوتی اس لیے اس کے پاس سچ بتانے کے سیبا کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہوتا ہے اس کے موم اور ڈیٹ جو کی دونوں سوپر ہیرو ہیں اور ان کے پاس اتنی پابر ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ویل کے پاس کوئی پابر نہ ہو لیکن ویل پھر بھی اپنی پاس کسی بھی طرح کی کوئی پابر نہ ہونے کی بات کہے ہی دیتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیچر اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے اس کے اوپر ایک کار گراتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے ویل زلدی سے زمین پر لیٹ جاتا ہے یہ دیکھ کر اب ٹیچر کو وشواس ہو چکا تھا کہ ویل جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے اس لئے ویل کو ان لوگ کے گروپ میں رکھ دیا جاتا ہے جو سوپر پاورز کی مدد کریں گے ویل اپنی کلاس میں جاتا ہے تو وہاں پر اسے ایک ٹیچر بتاتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تمہیں ابھی تک اپنی شکتیوں کے بارے میں نہیں پتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں بعد ہی شکتیاں تمہارے اندر آ جائیں ہاں لیکن ایک پرسنٹ چانس ہو سکتا ہے کہ یہ شکتیاں تمہیں کبھی بھی نہ آئیں جیسے کہ اس بس ڈرائیور کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد وہ اپنے گھر پر آ جاتا ہے اور وہ یہ سچ اپنے ڈیڈ کو بتانے والا تھا کہ اس کے پاس کوئی شکتی نہیں ہے لیکن ان کے ڈر کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہی ان سے جھوٹ بولتا آیا تھا اور آج جیسے ہی بتانے والا ہوتا ہے تب ہی ویل کے ڈیڈ کمانڈر اسے اپنے بیسمنٹ میں لے کر جاتے ہیں اور بہاں پر ان کے بہت سارے ہتھیار رکھے ہوئے تھے اور وہ چیزیں بھی تھیں جو کہ انہوں نے روبوٹ کو ہرا کر ان سے چھین لی تھی ویل اپنے ڈیڈ کی گمان بھری نظروں کو دیکھ کر انہیں سچ بتانے سے فرصے ڈرنے لگتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ریسنٹلی جس روبوٹ کو کمانڈر نے ہرایا تھا اور اس کے ہیلمٹ کو لے کر وہ گھر باپس آ گئے تھے اس ہیلمٹ کے اندر کیمرا فٹ ہوتا ہے اور اس کیمرا کی مدد سے دو لوگ ویل اور کمانڈر کو دیکھ رہے ہوتی ہیں اب کلاسز جورو شورو سے شروع ہو جاتی ہیں ویل بھی اس سکول کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور ساری چیزوں پر بہت اچھے سے دھیان دیتا ہے ایک دن جب سب ہی بچے بھل کے گھر پر سٹڈی کر رہے ہوتی ہیں تب ہی کمانڈر بہاں پر آ جاتا ہے اور ان بچوں کو ساتھ میں دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر میں اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے جو اس کے گھر پر ہیں ان میں سے کوئی بھی سپر ہیرو نہیں بننے والا ہے کیونکہ ان کے پاس وہ شکتیاں ہیں ہی نہیں اس لیے وہ ویل کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا ہے کہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی دوستی رکھتے ہو لیکن اے تمہارے سپر ہیروز دوستوں سے ملنا چاہتا ہوں اب ویل سمجھ چکا تھا کہ وہ اپنے جھونٹ کو اور زیادہ دنوں تک نہیں چلا سکتا اس لیے وہ کمانڈر کو بتاتا ہے کہ اس کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی بھی شکتی نہیں تھی اور اب تک وہ جو کہتا آیا تھا وہ سب جھونٹ تھا یہ بات سن کر کمانڈر کو وشواس نہیں ہوتا اور وہ ویل سے کہتا ہے کہ تمہارے سکول کا ٹیچر جس نے تمہیں اس چنگو منگو گینگ میں ڈالا ہے یا تو وہ مجھ سے چڑھتا ہوگا یا اسے تم سے کوئی پراؤبلم ہوگی ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے پاس کوئی شکتی نہ ہو کمانڈر غصے میں اپنے فون کو نکال کر اس سے کول لگانے والا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ فون کے بٹن کو ٹچ کرتا ہے تب ہی وہ سارے فون ٹوٹنے لگ جاتے ہیں ڈیٹ کو غصے میں دیکھ کر ویل کہتا ہے کہ اس میں ٹیچر کی کوئی گلتی نہیں ہے یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے کیونکہ میرے اندر کبھی کوئی شکتیاں تھی ہی نہیں یہ سن کر اب کمانڈر شانت ہو جاتا ہے اور وہ ویل سے کہتا ہے کہ تم چنتہ مت کرو جلدی تمہاری شکتیاں باپس آ جائیں گی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیطان بچوں بالا گروپ بس ٹرائبر کو پریشان کرنے لگ جاتا ہے تب ہی وہاں پر ویل پہنچ جاتا ہے اور وہ لوگ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ سبھی لوگ ویل کے موم ڈیٹ سے کافی ڈرتے تھے اور ساتھ ہی ان کی کافی رسپیکٹ بھی تھی اسی بجے سے کوئی ویل سے پنگا نہیں لینا چاہتا تھا لیکن اب ان بچوں نے ویل کو بھی سبق سکھانے کے بارے میں سوچ لیا تھا اس لیے وہ اپنی شکتیوں کی مدد سے ویل کو گرا دیتے ہیں ویل کے ہاتھ میں جو کھانا تھا وہ سٹوڈینٹ ویرن کے اوپر گر جاتا ہے ویرن کے موم ڈیٹ سپر ہیرو نہیں بلکہ سپر گنڈے تھے اور انہیں کمانڈر اور جیٹ اسٹریم نے ہی جیل کے اندر ڈالا تھا اس لیے وہ ویل پر کافی گصہ کرتا ہے اس کے اندر آگ کے گولے فیکنے والی شکتی ہوتی ہے اس لیے وہ ویل کو سبق سکھانے کے لیے اس کے اوپر گولے داگنا شروع کر دیتا ہے ویل اپنی جان بچانے کے لیے کبھی ٹیبل کے نیچے تو کبھی کہیں چھپ رہا ہوتا ہے اور ویرن اس کے پیچھے ایک شکاری کی طرح گولے داگے جا رہا تھا اتنے کمزور ہونے کے باوجود بھی اس کے چنگو منگو دوست جن کے پاس شکتیاں بہت کم تھی اسے پھر بھی بچانے کے لیے آ جاتے ہیں اور انہیں ایک جوٹ ہوتا دیکھ ویرن ان کے اوپر بھی گولے داگنے لگتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ویل اسی ٹیبل کو اٹھا کر ویرن کے ساتھ ساتھ بہت دور فینک دیتا ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ویل کی شکتیاں بھی اب آ گئی ہیں اس کے بعد ویرن جیسے ہی پھر سے گولے داگنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی ویل فائر اینکسٹی کیشر لے کر اس کے فیس پر چلا دیتا ہے تب ہی وہاں پر پرنسپل آ جاتی ہے اور ان دونوں کو لڑتا ہوا دیکھ اپنے کیون میں لے کر جاتی ہے اب جیسے ہی ویل اپنے گھر پر جاتا ہے اور اپنی شکتیوں کے بارے میں ڈائٹ کو بتاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہیں اس لئے کمانڈر ویل کو گفت دیتا ہے جسے با کر ویل بہت خوش ہوتا ہے اگلے دن جیسے ہی لوگ سکول میں جاتے ہیں تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ اسے سپر ہیرو والی کلاس میں ٹرانسپل کر دیا گیا ہے وہاں پر ویل اور گوین دونوں کو ایک پروجیکٹ دیا جاتا ہے جس میں انہیں ورپ میں جمع دینے والی گن بنانی ہوتی ہے لیکن ویل کو یہ سب کچھ چیزیں نہیں آتی تھی اس لئے سارے پروجیکٹ کو گوین ہی پورا کرتی ہے لنس ٹائم میں ویل اپنی سپر ہیرو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر لنچ کر رہا ہوتا ہے اور وہ سپر ہیرو دوست اس کے چنگو منگو یعنی کی ان کی مدد کرنے والے دوستوں کو اپنے ساتھ بیٹھانے سے منع کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر لیلہ کو بہت گصہ آتا ہے لیکن وہاں پر ویل اپنے ان دوستوں کے لئے کچھ بھی نہیں کہتا جیسے ہی وہ لیلہ کو نراز ہوتا دیکھتا ہے تو وہ اسے منانے کے لئے اس کے پاس جاتا ہے اور اسے منانے کے لئے کہتا ہے کہ چلو آج شام ہم تمہارے فیوریٹ ریسٹوں میں جائیں گے یہ سن کر لیلہ کافی خوش ہو جاتی ہے تب ہی ویل کو پتا چلتا ہے کہ اس کے دوست کو وہی شرارتی گروپ لوکر میں بند کر رہا ہے انہیں بچانے کے لئے ویل وہاں پر جاتا ہے اور اپنے سبھی دوستوں کو لوکر سے بہا نکال لیتا ہے تب ہی وہاں پر شرارتی گروپ آ جاتا ہے اور وہ ویل سے ایک شرط لگاتا ہے کہ ہم تمہیں پریشان کرنا بند کر دیں گے لیکن تمہیں اس کے لئے ایک گیم جیتنا ہوگا گیم بہت ہی سمپل ہوتا ہے جس میں ایک پتلے کو کرش مشین میں جانے سے روکنا تھا اور ٹیم دو گروپ میں ڈیوائٹ تھی ایک تو اس پتلے کو کرش مشین میں جانے سے روکنا تھا اور جو ایسا کر بھی رہے تھے دوسرا گروپ اسے کٹنے سے بچانے بالا ہوتا ہے ویرن اور ویل ایک ہی گروپ میں ہوتے ہیں گیم کے شروعات میں تو ویل اپنے آپ کو سمحل نہیں پا رہا تھا لیکن تھوڑی ہی دیر میں ویل گیم کو اچھے سے سمجھ جاتا ہے اور وہ گیم کو بہت اچھے سے کھیل رہا ہوتا ہے وہ اپنے کمپیٹیٹر کو پکڑ کر باندھ رہا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ویرن کے آسپاس ایک روبرٹ گھوم رہا ہوتا ہے جس سے ویرن کو سانس لینے میں ایک تکلیف ہونے لگتی ہے تب ہی وہاں پر ویل آ جاتا ہے اور سب سے پہلے ویرن کو بچاتا ہے اور اس روبرٹ کو پکڑ کر وہ باندھ دیتا ہے اور پتلہ کرش مشین میں جانہی والا ہوتا ہے تب ہی ویل ویرن کو اٹھا کر اس پتلے کی طرف فینک دیتا ہے جس بجے سے ویرن اس پتلے کو کرشر مشین میں جانے سے روک لیتا ہے سب ہی لوگ ویل کے جیتنے کی خوشی میں تالیا بجانے لگتے ہیں اور اس طرح سے گروپ کا ان شرارتی بچوں سے پیچھا چھوٹ جاتا ہے اب جیسے ہی ویل اپنے گھر پر جاتا ہے تو وہاں پر گوین پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے اسے دیکھ کر ویل کافی خوش ہوتا ہے سب ہی لوگ ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تب ہی گوین کمانڈر اور جیٹ اسٹریم سے کہتی ہے کہ میرے گھر میں ہونے والی پارٹی کے لیے کیا تم چیف گیسٹ کے طور پر آ سکتے ہو وہ دونوں کافی خوش ہوتے ہیں اور جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لیلہ اپنے من پسند ریسٹوں میں ویل کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور وہاں ویل پہنچ نہیں پاتا بہت دیر انتظار کرنے کے بعد بھی جب ویل نہیں آتا تب اس کے پاس ایک ویٹر آتا ہے یہ ویٹر کوئی اور نہیں بلکہ ویرن تھا اب یہ دونوں آپس میں بات کرنے لگتی ہیں ایک دوسرے کو کافی اچھے سے جاننے لگتی ہیں اب دوسرے دن جیسے ہی لیلہ ویل سے ملتی ہے تو وہ اپنی نرازگی بھول کر ویل کے ساتھ دانس کے لیے چلنے کے لیے بولتی ہے لیکن اس سے پہلے ہی ویل اس سے کہتا ہے کہ وہ گوین کے ساتھ اس پارٹی میں جا رہا ہے لیلہ خوش ہونے کا دکھاوا کرتی ہے لیکن وہ اندر سے کافی دکھی ہو جاتی ہے جب ویل لیلہ سے پوچھتا ہے کہ تم کس کے ساتھ جا رہی ہو تو لیلہ اس سے کہتی ہے کہ وہ ویل کے ساتھ اس پارٹی میں جا رہی ہے جس سے ویل چڑھ جاتا ہے اور ویل کو اور زیادہ چڑھانے کے لیے وہ ویل کے پاس جا کر لنچ کرنے لگتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ پارٹی میں چلو گے ویل کو بھی بتا تھا کہ اگر لیلہ اس کے ساتھ پارٹی میں جاتی ہے تو اسے ویل کو برا لگے گا اور اس لیے وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے پارٹی والے دن جیسے ہی لیلہ اس پارٹی میں پہنچتی ہے تو گوین اسے پارٹی سے نکال دیتی ہے اور یہ بات بلکو نہیں پتا تھی تب ہی ویل گوین کو اپنے وہی سیکرٹ روم میں لے کر جاتا ہے اور ان میں پہلی بار کس ہوتا ہے تب ہی پیچھے سے ایک ہائٹیک گنچوری بھی ہو جاتی ہے اب جیسے ہی ویل کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ گوین نے لیلہ اور اس کے دوستوں کو پارٹی سے بہار بھگا دیا ہے تو یہ بات اسے بہت بری لگتی ہے اور وہ گوین اور اس کے چھپڑی دوستوں کو اپنی پارٹی سے بہار نکال دیتا ہے اور لیلہ کو سوری بولنے کے لیے کال کرتا ہے لیکن لیلہ اس کا فون نہیں اٹھاتی اور نہ ہی اسے کسی طرح کی کوئی بات کرنی تھی ویل اسے منانے کے لیے اس کے من پسند ریسٹو میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اسے فون کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لیلہ اسے کوئی جواب نہیں دیتی کافی پریشان ہونے کے بعد جب وہ گھر باپس آتا ہے تب اس کی موم جیٹ سٹیم اسے بک دیتی ہے اور ویل اس بک کو پڑھنے لگتا ہے تب ہی وہ فوٹو میں دیکھتا ہے کہ ایک ویلن جس کا چہرہ کافی حد تک گوین سے ملتا تھا اور اس کے پاس میں وہی ہائی ٹیک گن تھی جو کی جیٹ سٹیم اور کمانڈر نے اسے چھینی تھی آو ویل سارا معذرہ سمجھ جاتا ہے اور وہ اپنے ڈرائیور کو کول کر کے کہتا ہے کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گوین نے جو پارٹی رکھی تھی اس میں کمانڈر اور زیٹ سٹیم بھی پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پر وہ اپنی سوپر پابر سے سب لوگوں کے سامنے شو کرنا شروع کرتی ہے اور وہ اپنی اس ہائی ٹیک گن کی مدد سے سبھی لوگوں کو بچوں میں بدل دیتی ہے اور اس میں اس کا ساتھ بو لوگ بھی دیتے ہیں جو سوپر پابر سے رکھنے والے لوگ تھے اب جب وہ ساری شکتیوں کا یوز کر رہی ہوتی ہے تب ہی چنگو منگو گینگ اپنے آپ کو پائپ میں بچا کر وہاں سے بہا نکال لیتے ہیں بل سبھی لوگوں سے معافی مانگتا ہے اور اب وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں گوین کی ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ کمانڈر تھا اور وہ بتاتی ہے کہ وہ کمانڈر کی سٹوڈنٹ تھی اور اس ہائی ٹیک گن کی مدد سے ہی اس نے اسے بچی بنا دیا تھا تب ہی پیچھے سے ویل آ جاتا ہے دونوں میں بہت فائٹ ہوتی ہے گوین ویل کو اپنی پاور سے اس سکول سے باہر نیچے فینک دیتی ہے لیکن ویل ہوا میں تیرنے لگتا ہے اسے پہلی بار پتا چلا کہ اس کے اندر اس کی موم بالی سوپر بابر ہیں اور ویل پھر سے باپس آ جاتا ہے اور اس بار گوین کو بری طرح سے مارتا ہے لیکن مرنے سے پہلے گوین ایک ریموٹ سے انٹی گریوٹی مشین کو اوف کر دیتی ہے جس وجہ سے سکول تیجی سے نیچے جانے لگتا ہے سبھی لوگ اپنی اپنی پابس دکھا کر سب تھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ لیلہ کے اندر بھی بہت زیادہ شکتیاں ہوتی ہیں لیکن وہ کسی کو نہیں دکھانا چاہتی اب سکول تیجی سے زمین کی اور جا رہا ہوتا ہے تب ہی ویل اس سکول کے نیچے آ کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سکول بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے اور بہت جلدی سے زمین کی اور جا رہا ہوتا ہے جیسے ہی سکول زمین پر گرنے والا تھا تب ہی وہ چنگو منگو گینگ اس کی انٹی گریوٹی مشین کو ٹھیک کر دیتے ہیں اور یہ سکول پھر سے اوپر کی طرف جانے لگتا ہے پھر سبھی لوگوں کو وہاں سے آزاد کر دیا گیا تھا اور سبھی سپر ہیرو سمجھ گئے کہ بینہ چنگو منگو گینگ کے انہیں یہاں سے بچا پانا آسان نہیں تھا اور مووی یہی پر خاتم ہو جاتی ہے